اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ناظرین اکرام مولانا شمس الدین یحیٰ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ عود سے دلی تشریف لائے اور خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر اپنے استاد مولانا زہیر الدین بھکری کے پاس نہ گئے مولانا زہیر الدین کو اس بات کا علم ہوا تو ان کو بہت رنج ہوا مولانا شمس الدین یحیٰ رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کتب الکتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے اجازت چاہی اور وہاں سے فارغ ہو کر اپنے استاد مولانا زہیر الدین بھکری کی خدمت میں گئے مولانا زہیر الدین کی خدمت میں پہنچے تو وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور لوگوں سے باتیں کرتے رہے پھر کہنے لگے کہ میں آدمیوں کو جہالت سے باہر نکالتا ہوں اور آدمیت سکھاتا ہوں اور یہ آراستہ ہو کر دوسروں کے مرید اور بندے ہو جاتے ہیں وطن سے دہلی آ کر میری ملاقات کو بھی نہیں آتے حق استادی بالکل باطل کر دیتے ہیں مولانا شمس الدین یحیٰ ان تمام باتوں کو سنتے رہے اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ اگر ایک بار آپ سلطان المشائق سے من لیں تو جانیں کہ وہ کیسے شخص ہیں پھر ایک روز مولانا شمس الدین اپنے استاد مولانا زہیر الدین کو سلطان المشائق خاجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے آپ نے ان کی بہت عظیم و تقریم کی پھر حدیث کے موضوع پر گفتگو شروع کی اور بہت دیر رکھ مفتگو ہوتی رہی اس عرصہ میں جو کچھ نقد و جنس آپ کی خدمت میں آیا وہ آپ نے خاجہ اقبال کو اٹھانے نہ دیا اور فرمایا کہ چار سو روپیہ اور بھی لے کر آؤ پھر فرمایا مولانا زہیر الدین کی مہمانی کرو مولانا زہیر الدین اس اخلاق کو دیکھ کر آپ کی تعریف کرنے لگے کہ سبحان اللہ عالم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا تمام بدن اور روح مجسم ہو گیا ہے اور از سر تپا حلم و مروت کی صورت ہیں مولانا زہیر الدین کو محبوب الہی سے ایسا اعتقاد پیدا ہوا کہ آپ کے مخلصان خاص میں شمار ہوئے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی